السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی لکتے قرآن کورسوں مسلمی مبت سن رہے ہیں سورت الفجر مکی سورت ہے تیس آیات ایک رکوع 137 کلمات اور پانس پچاسی حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفجر الفجر فجر کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے اور جفتتاق کی قسم ہے اور رات کی جبکہ وہ گزر جائے اور ان باتوں میں اہل اکل کری ضرور ایک بھاری قسم ہے والفجر قسم سے آغاز ہو رہے سورت کا اور قسم کس چیز کی کھائی جاری ہے فجر کے وقت کی فجر کا کیا مطلب ہوتا ہے صبح کا ہونا صبح کا نمودار ہونا پھٹنا وسیع پر مانے میں روشنی کا پھٹنا تو کہیں فجر فجر ہر لحاظ سے اہم وقت ہے عبادت کے لحاظ سے صبح کے وقت کا آغاز ہے اس وقت تمام مخلوقات تازہ دم ہوگے اٹھ جاتی ہے جو رات کو تھکن سے سوئی ہوتی ہے صبح سال کے اس ٹائم پر اٹھ جاتی ہے ساری مخلوق کی صبح اس ٹائم پر ہو جاتی ہے لیکن آج کر کے انسان کی نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فجر فجر کے دو رقیقاتوں کو بھی اتنی اہمیت حاصل ہے کہ دنیا معافیہ جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے کیوں کیونکہ کہا ہے انسان اپنی نیند روڑ کے تازہ دم ہوگے فریش ہوگے کہا ہے خاص اللہ تعالیٰ کے لئے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتا ہے یہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ باقی مزاہی میں بھی اس وقت بہت اہمیت ہے ہندو بھی ارلی صبح اوش کے کہہ نہاتے ہیں اپنے نہروں میں جو ان کے مقدس مقام آتا ہے وہاں پر جا کے نہا کے اپنے عبادات کرتے ہیں اس وقت کو بہت اہمیت حاصل ہے اس کے لئے تمام مزاہی بھی کہہ اس وقت کو بہت اہمیت کا حامل کرا دیتے ہیں کیوں کیونکہ انسان سے تازہ دم ہوتا ہے بلکل یہ تازہ دم ہوگے دن کا آغاز ہوتا ہے تو جو بہترین کام ہو سکتا ہے وہاں پر اس وقت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے کریٹر کی عبادت کرنا اپنے کریٹر کا شکر گزار ہونا مگر آج سارے مخلوق تو یہ کام کر رہے ہیں سوائی انسان کے اللہ تعالیٰ اس اسے دس رات کی قسم کھاتے ہیں اور قسم کس کی کھاتے ہیں دس راتوں کی عربی میں دن کا آغاز رات سے ہوتا ہے اس لئے کہ دس راتوں کی قسم کھائے گی اسلامی منص میں دو مہینے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ان دو مہینہ میں بھی دس دن کے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہر لحاظ سے عبادت کے لحاظ سے اور کہیں عبادات روزے ہر طرح کے نیکیوں کے حوالے سے کہ کیا اس میں عجر بہتہ شاہ منتا ہے جس میں ایک مہینہ ہے رمضان کا رمضان کے مہینے کے آخری دس راتیں جس میں لذت قدر کی تلاش ہوتی ہیں اور کہیں دل حجہ دل حجہ کے ایک سلے کے دس رات دن تا اور کہیں اس کے علاوہ ایام تشریح کے لئے یہ کہیں ان دس راتوں کی قسم کھائی جاری ہے کیونکہ کہیں اس مہینے میں ان دنوں میں کی کیئی نہیں کیوں کیا سباب کئی گناہ بڑا چڑھا کے دیا جاتا ہے کئی گناہ بڑا چڑھا کے دیا جاتا ہے جس طرح کہیں لذت قدر ہزار مہینوں سے بہتر آت کا گیا ہے اسی طریقے سے عرفہ کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن جہنم کے آخر سب سے زیادہ لوگ کو آزاد کرتے ہیں اسی نحر لہان سے یوم النحر یعنی قربانی کا دن اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ عضرت علقین ازریک سب سے بابقار اور عزت والا دن قربانی کا دن ہے جیوم النحر ہے یہ دس دن یہ دس راتیں یعنی کس لحظہ سے اہم ہیں ذکر کے حوالے سے نماثل کے حوالے سے عبادات کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے اور پھر کہ تقبیرات کے حوالے سے تو ان دنوں میں ہمیں خاص طور پر کہنے کیوں میں بھاگ دوڑ کرنی چاہیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ان نیکس گواجر کئی گناہ بڑا چڑھا کے واپس کرتا ہے وَشَفْعِ وَالْوَتْرَ وہ قسم ہے جو تو تاکی شفاق کہتے ہیں ایک چیز کو اس جیسے دوسری چیز میں ملا دینا اس طرح کر کے دو دو ملیوی چیزوں کو شفاق کہتے ہیں جس کے ساتھ اس جیسی چیز نہ ہو اسے ویتر کہتے ہیں ویتر کی معنی بہترین مثال خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں اس کے علاوہ کہیں کائنات میں اکثر اشیاء جو پائی جاتی ہیں ان مول کے نرو مادہ میں تقزیم ہیں اور جن میں مادہ نہیں پائی جاتے ہیں ان کا بھی زوج ہوتا ہے جیسے کہ جوتی کا ایک پاؤں تو دوسرے پاؤں اس کا زوج ہے جب یہ دونوں کٹھے ہوں گے تو شفاق یعنی جفت بن جائیں گے اور بعض چیزیں ایسے ہیں جس کی مثال کوئی اور چیز نہیں اور یہی اشیاء بھی تر ہیں ایسی اشیاء کے موجود کی استقلال اپنے جگہ احساس اہمے رکھتا ہے اس حوالے سے بہت سے اقوال موجود ہیں لیکن سب سے اوثنٹک قول کے ہیں کہ تمام ساری کے ساری مخلوق جفت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تر ہے اس لئے مومن اقصد جگہ پہ کہے اللہ تعالیٰ کی ذکر بھی کہے طاقہ داد میں کیا جاتا ہے تینتیس مرتبہ سبان اللہ کرنا پڑھنا تینتیس مرتبہ اللہ حمدل اللہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی نانوی نام نائنٹی نائن نیمز اللہ کا ذکر بھی طاقہ داد میں کرنا ہو کیونکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ویتر ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے واللیلی ازا یسر اور رات کی جبکہ وہ گزر جائے یسر و یسرہ کے معنی ہے رات کو سفر کرنا سائے رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں ساریہ اور اسرہ کے معنی ہے کسی دوسرے کو رات کے وقت سہر پر لے جانا لے چلنا سفر کرانا اس لحاظ سے ایک معنی تو یہ ہوگا اس رات کی قسم جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کے سفر کیا ہے اور دوسرہ معنی یہ کہ رات کی قسم جب وہ خود جانے لگے یا رخصت ہونے لگے اس لحاظ سے ان آیات میں ایک ہی وقت دو طرح کے انداز میں بیانت کیا گیا ہیں یعنی رات کے رخصت ہونے کا وقت بھی وہی ہوتا ہے جب پوپ پھرتی ہے سو پیدا سو سہر نبوتوار ہوتی ہے اور فجر کے معنی بھی یہی بنتا ہے حل فیزارے کے قسم اللہ زہج اور اہل باتوں میں اہل اکل کے لیے وہ ایک بھاری قسم ہے حجر کا معنی کیا ہوتا ہے فتر ہر ٹھو سو سخت چیز جو آر کا کام دے سکے اسے ہجر کہا جاتے ہیں وہ اکل کو بھی ہجر کہتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے کہ وہ بھی اس چیز سے روکتی ہے جس میں نقصان ہوں اور اسی ہجر یعنی صاحب اقل من صاحب اقل یا اقل من انسان کے لیے آتے ہیں اس آیت کا دوسرے تجمہ یعنی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ مسکورت چار چیز اقل مندوں کے لئے زیق قسم کھانے کے لائک نہیں مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے یعنی مسکورت اشیاء اس نظام کائنات کے لیے اہم جز ہیں اپنے مقامات پر بڑی اہمیت کے حامل ہے کیا وہ ہستی جو ایسا نظام کائنات چلا رہی ہے عالم آخرت کو وجود میں نائے لات سکے گی ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد ان تمام شہادت کوئی حاضر کرنے کے بعد اللہ تعالی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے کس قوم کا ذکر کریں آت کا قوم آت کو آدھ اولا بھی کہا جاتے ہیں آدھ ارم بھی آدھ ارم وہ اس لحاظ سے کہ ارم بن ساہ سام بن نو کے لاتے اور ذات عماد کی کئی توجہ بیائن کے گئی ہیں ایک وہ کہ وہ خود بلند و بالا و قد و قامت والے لوگ تھے اور دوسری ہے کہ وہ بلند و مالا امارتے بھی بنانے کے آغاز میں انہوں نے کیا تھا تیسری ہے کہ جب وہ سفر کرتے تھے اپنے خیمے نظب کر گئے انچی اور مضبور لکڑے استعمال کرتے تھے جیسے وہ ستون ہوں تو ان مجوہات کے بنا پھر ان کو کہا جاتے ہیں قومیات ارم ازاد امارت امارت بھی کہا جاتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں ارم ازاد ارم ازاد امارت انچی ستون والوں کے ساتھ ارم کے ساتھ کیا سلوک کیا تو یہ کہیں مجوہات ہیں کہ ان کو ان کے ناموں سے کسی لیے پکار جارے ہیں ان کے خوشیہ سیاست سے کسی لیے پکار جارے ہیں کہ کہیں سب سے پہلے دیکھئے وہ قوم کتنی طاقتور تھی کہیں اماد تھی بلند و بالا تھے بلند امارت ملانے کے ماہر تھے سفر کرتے بھی تو کہیں خیمیں اتنے انچے اور لکڑیاں استعمال کیا کرتے تھے لیکن یہی بلند و قامت مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلا کیا اور کس وجہ سے ہلا کیا اس میں ہماری لئے بہت بڑی عبرت ہیں اللہ تعالیٰ نمی اخلق مسلوحہ فی البلاد اور اس جیسے انچے ستون والے یہ ماند کوئی قوم دنیا کے ممارک میں پیدا نہیں کی گئی اس جیسے اس کے ماند قومی آج جیسے قوم آج سکتے ہوئے زمین میں دوبارہ پیدا نہیں کہ ان کے بلند قامت اور زور آور مضبوط قوم تھی جساں ان کے کیا بلند قامت تھے زور آور تھے مضبوط تھے زمین پر کوئی ایسی قوم موجود نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکتی مطلب یہ کہ اس دو مسائل دنیا میں ان کا ڈنکہ بچتا تھا کوئی دوسری قوم ان کے جکر کے موجود نہ تھی یہ لوگ بھی آخرت کے منکر اور اللہ کے باقی ہو گئے تھے اللہ تعالی نے پھر کیا کیا تھا سخت تھنڈی اور تیزاندی کا عذاب آئے تھا جس نے انہیں تیس نیس کر کے لکھ دیا تھا ان کی طاقت ان کا زور ان کے مضبوطی ان کی ترقی اللہ تعالی کا جب عذاب آیا تو انہیں کوئی چیز بھی نہ بچا سکے کیوں؟ کیونکہ کہیں یہ اللہ تعالی کے نافرمان تھے اپنے نبی کے نافرمان تھے آخر کے نافرمان تھے آخر کے انکار کرنے والے تھے وہ کرتاروں کے بھی اچھے لوگ نیا تھے اللہ سے باقی لوگ تھے تو اللہ تعالی نے کہا ان کو کہا ایک سخت تھنڈی اور تیزاندی سے کا عذاب لائکہ ان کو تیز نیس کر دیا دوسری قسم کھائی جا رہی ہے وَفِرْعَوْنَا ذِلْعَوْتَاد اللَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَاد دوسری قسم ہے سمود کے ساتھ کہ کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی ان میں خوال فراؤن کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے اپنے بہت سے چہروں میں سرکشی کی تھی دوسری قومی سمود تھی جسے آدھے ثانی کہا جاتے ہیں یہ مہار سنگ تراش تھی پہاڑوں کے اندر اپنے مکان بناتی تھی چہروں کے شہر انہوں نے پھتروں کو تراش تراش کے بنا رکھے تھے ان لوگا مسکن وادی لکورہ تھا جو بھی نگینہ وطبوک کے راستے میں پڑتا ہے یہ بھی آخرت کے ایک منکر تھے اور اللہ تعالیٰ کے باقی تھے اللہ نے انہیں زلزلے اوشیخ کے حزاب سے ارتباع کر دیا تھا زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ان کے پتروں کے مکانوں میں ڈڑاڑے اور شکاف پڑ گئے تھے پھر ان میں سے بہت سے مکان باہر کے بوش کے وجہ سے کھندر بن گئے اور وہ خود دلدلہ اتنا شدید کے تامنا ناکے مر گئے تھے یہ ہے اللہ کی قدرت یہ جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہوگا تو اللہ کے نصدیق پھر اس کی ترقی اس کا ماہر ہونا اس کا مضبوط ہونا اس کا قدعابر ہونا اس کا کیا ہے دنیا میں کی تلحاظ سے بہترین ہونا بھی فائدہ نہ دے گا جب وہ اللہ کے انکاری ہیں اور جب اللہ کے انکاری ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کے ایسی قوموں کا حلا کر دیتے ہیں اگلی تیسی قوم کا جو ذکر آ رہا ہے وہ فرعون از الاؤتاد فرعون کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو کیا کہتا تھا خدا کہتا تھا وہ کہہ فرعون از الاؤتاد میخوال فرعون کا ذکر کرو اللہ دین تقویر فی البلاد جنہ نے وہ استعمار شہر میں سرکشی کی بہت سے شہر میں سرکشی کی تو تیسی سرکش قوم جو کون تھی فرعون فرعون کو میخوالہ کہنے کا بھی کئی توجہات ہیں مثلا ایک یہ کہ خیم میخوص و مراد میخوص و مراد اس کی سلطنت کی مضبوطی ہیں جیسے اس کی سلطنت کی جڑے میخوص و مراد زمین میں ٹھونگ دی گئی ہوں دوسری یہ کہ میخوص و مراد اس کی افواج اور لاہوی لشکر ہیں جس کے بل بوتے پہ وہ اللہ کا باغی امد دو مقابل بج بیٹھا تھا اور تو اسی لیے یہ کہ جب اس کے لشکر نقل و حرکت کرتے تھے تو خیم و قدر سب کرنے کے لئے بڑی بڑی خیمی نے استعمال کرتے تھے اور چوتھی یہ کہ جب کسی نے اس کو سولی چڑھانا ہوتا جب اس نے کسی کو سولی چڑھانا ہوتا اسے تختار دار پر رستے کسنے کے بجائے اس کے ہاتھ و پاو میں مرخے پھوک دیا گئتا تھا اور یہ سب بات اس کی قوت اس کی نقوت اس کی غرور اس کے سنگلی پر دلالت کرتی ہیں فیرون اس کی قوم بھی آخرت کی منکر اللہ کی نحرمان تھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو بہرکل زمین انقرار کر دیا تھا دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا تھا اتنی طاقتور قومی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نہ بچ سکی اور کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ کی انقاری تھی اور کیا لوگوں پر ظلم کرنے والی تھی اور کیسا ظلم ان کے پاؤوں میں ان کے ٹانگوں میں ہاتھوں میں میخے کار دینا اس سے کم سرکشی سنگدلی پر دلالت کیا چیز کرتی ہوگی کہ کسی زندہ انسان کے اوپر ٹھیکی لے ٹھوک دی جائے فا اکثر ہو فی حل فساد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تینوں میں ایک چیز مغیر نہیں مشترک تھے ان قوموں میں کہ یہ کیا فسادی تھے انہیں فساد مچا رکھتا فا سب والے ہم سب بغس ہوتا عذاب پھر کیا ہے ان کے عذاب نے ان پر عذاب ناصل کر دیا پھوڑا بسا دیا عذاب کا ان تینوں تاریخی واقعہ میں ایک قدر مشترک ہے یہ سب قوم آخرت کے منکر تھے اور جو فرد یا قوم آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہو وہ اپنی زندگی بیکانہ اور شطر بھی مہمار کی طرح گزارتی ہیں فسک و فجور میں مقتلع جاتی ہے جب وہ ایک خصوص حد تک آگ سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کے گناہوں کا رول بھر جاتا ہے اور عذاب علاقی گرفت میں آ جاتی ہیں ان واقعات سے انسانلات نے پیش کیا جاتا ہے کہ اخرت کا قیدہ میں تنظوراتی نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تھوست حقیقت ہے جسے انسان کسی تھوست حقیقت کے مقابلے پر اترانے اور تکرانے سے پاش پاش ہو جاتا ہے آخرت کے منکروں کا بھی حال ہوگا کہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا یعنی جو آئندہ بھی یہ کام کرے گا اس کے لئے بھی یہی سزا ہے والا طرح کے کہتے ہیں کہ میں آتے ہیں رب تاک لگائے بیٹھا ہے تاک کیا تو گھات ایسی جگہ کوئیتے ہیں انجام سے قافلہ بے فکری سے جار ہوتا ہے کہ اچانک شکار ہو جاتا ہے یہی صورتحال اللہ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جنہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی حسنی نے دیکھ رہی ہے وہ بڑی دیدہ درید سے گزاؤں میں آگے بڑھتے چلی جاتے ہیں اور انترہ کے ایک حد آ جاتی ہے جسے آگے وہ بڑھ نہیں سکتے اس سے آگے اللہ بڑھنے نہیں دیتا اس چانکہ ان پر اللہ کے ذاپ کا کورا برس جاتا ہے اگر کسی قوم یا فرد پر دنیا میں ایسے وقت نہ آئے کہ ہر شخص کو موز کا وقت تو جگی نہیں ہے جیسے کہ مجاہد کہتے ہیں یا بلو مرسات کا مطلب الہی مرسید یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اور جب اس کا حال انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کے بردگانے سے اسمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بردگانے میں جو عزت بخشی ہے جب اسے عزمائش میں ڈالتا ہے اس کے بردگانے میں جو زلیل کر دیا ہے یعنی انسان کے عزمائش بتائی جاری ہے کہ رسک کا ہونا بھی عزمائش ہے رسک کی قصد بھی عزمائش ہے رسک کا نہ ہونا بھی عزمائش ہے اللہ تعالی انسان کے او دونوں طرقے سے عزمائتا ہے نعم تو مالو دولت کی فر أمان دیکھیں بھی اللہ تعالی زمانتا ہے کہ انسان کی تشکر نزال ہے اور اس کی تنگی دیکھے بھی اللہ تعالی انسان کو عزمائتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں سبسے کام لیتا ہے یا نہیں وہاں کی رغزا میں راضی رہتا ہے یا نہیں وہاں کی رغزا میں مطمئن رہتا ہے کہ نہیں مگر مال و دولت کے معاملے میں انسان کی قدر جی وہ غلط قسم کی ہیں جن پر انامات کی بارش ہوتی ہے وہ اسے سمجھتا ہے نہیں کہ اسمائش میں پڑھا ہوئے ہیں بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے میری بان ہے اور جب تنگی کا دور آتا ہے تو اسے سمجھتا ہے نہیں کہ میری اسمائش کی جاری ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے میری توہین کر دا لی گویا اس کی نظروں میں عزت اور ذلت کا میاں صرف مال و دولت کے کمی بیشی ہے مال و دولت زیادہ ہو تو عاظری معصص ہے اگر تنگ دست ہو تو آدمی زلیل ہے اور آج تک یہ سوچ چلی آ رہی ہے کہ انسان کی عزت قسمی ہے مال کی زیادتی میں اور انسان کی زلت یا تنگ دستی زلیل کم ہے وہ کہے جب تاں وہ تنگ دست ہے تو اس ٹائم سے یہ ہی سوچ ہے آج تک انسان کی یہ ہی سوچ ہے حالانکہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں اور پھر کہے تم اتنا کچھ پا کے بھی کہتا ہوں یتیم کی عزت یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم کیا کرتے ہو راست کمال جو ان کے کھا جاتی ہو اور کیسے کھا جاتے ہو سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور تمہیں محال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو یعنی کسی کے عزت و ذلت کا مارکنے والے تمہیں قدر ہی سلسل غلط ہے اس سے زلت کا میاں پیسہ و مال و دولت نہیں بلکہ اس کا حال ہے خلاف و ملند کردار ہونا چاہیے مگر تمہارا یہ حال ہے کہ مال و دولت کو یہ اپنا محبود سمجھے بیٹھے ہو اسی میں مر مٹھتے ہو یتیموں بھی عباو کی عزت نہیں کرتے ان سے درگنات ان کے پاس کوئی چیز موجود ہو تو ان کے پاس ہٹ جاتے ہو ان کو کوئی چیز کی زلت ہو تو ان کے پاس آنتے نہیں تمہاری پیسہ تمہاری محبت اور تمہاری مخل کا نتجہ ہے کہ کسی مسکین کو تم کے ایک بار کے کھانا کھلان دیں تو درد میں درد کو نار ہو کہ تم کسی دوسرے کو یہی نہیں کہتے خود بھی نہیں کرتے نیکی قرام ہو دوسرے کو بھی نہیں کہتے اور ان لوگوں سے معاشر کے ان لوگ سے تو تم دور دور کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے جیدہ تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تمہارے مال کی ضرورت ہے تمہارے مال خلص کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ کے یتیم زیادہ یتیم ہیں مالی اس کے کمانے مالی نہیں ہیں تو جو محلومیہ کا شکار ہے تو اس محلومیہ حضورت کرنے کے لئے پیسہ خرچ کرنے ہیں اور پھر دوسرا ہے وانا ترہا دونانا تو عامل مسکین انہیں کہیں کھانا کھلانے کی ترقیم دیتے خود تو کرتے ہیں نہیں لیکن دوسرے کو بھی اس طرح راقب نہیں کرتے ہو تم سب کا سب مال ملاست کا مال سمیر کے کھا جاتے ہو لٹکیوں کا بیواؤں کا بچوں کا سب کو اس سے مرم کر دیتے ہو واتوحبون المالحبن جمعہ جس کا دور چلتا ہے وہ ہی آیسے کرتا ہے وہ ہی سالمی ساس بڑھ کے حرم کر جاتے ہیں تمہیں تو پس پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کے حصول کے لئے ہر جائز اور نجائز چیز اختیار کے نیب تمہیں کر بیٹھتے ہو یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تمہاری لچھن یہ ہے کہ تو اللہ کے دیسے تمہاری عزت ہی کیوں نہ ہو مال سے زیادہ محبت کرتے ہو واتوحبون المالحبن جمعہ کہ تم کیا ہے بہت شدید محبت کرتے ہو مال سے اور یہ کرتو تے یہ عمال ایسے نہیں کہ جس کی بات پرس نہ ہوگی وہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہیں اس چیزوں کا جواب دے ہونا ہے یہ کہیں جب جمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھے واتوحبون المالحبن جمعہ یہاں بھی ایک آئیت ہے قرآن پاکی تیسے بھائی گا حاکم التقاس حتی صورت المقابی یہ کیا ہے تمہیں مالوں کی قصد میں ایک دوسرے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے تم اتنے لگے رہے ہیں اس چیز میں کہ کیا ہے تم قبروں کو جا پونچے تو آج یہ ہی ہے یہ دنیا کی ترقی کے لیے دنیا کی پیسے کے لیے پیسے عرب ہے ہزار والا ہے تو اس کو لاکھوں بھی بنانے کی کوشش میں لگا ہے لاکھ والا ہے تو اس کو کروڑوں کی بنانے کی کوشش میں لگا ہے یہی دھماؤں تور چل رہی ہے اور کہاں تک انسان قبر میں جا پہنچتا ہے اور جب قبر میں جا پہنچتا ہے اس کے بعد ایک معاملہ ہونے والا ہے کہ اللہ حضر قتلہ دو دقن دقا کیا آنے والی ہے اس دن تمہیں سوالوں کو جواب دینے ہوں گے کہ تم نے مال کہاں سے کیسے خرچ کیا کیسے کم آیا وہ کہاں جاتا ہے کہ زلدلیں اور کتنی قصت ہو کہ پہنچتا ہے ریزہ ریزہ ہو جنگی نشیب اور فراز سب کچھ برابر ہو جائے کہ زمین ایک چٹرین میدان کی طرح ہوتی یہ حدیث بتاتی کہ ایک میدے کی روٹی کی طرح کر دی جائے گی اور پھر اس دن کیا ہوگا اقل پرستو کلیہ اسمائش کا دن ہوگا وہ ترہیتا ہے کی تابعیلنگ کرتے جو رہتے تھے اب ان کو یہ مشکل پیس آئی ہے کہ اللہ اب ان سے جواب لے کے لئے کھڑا ہو گیا اگر دکھار اس سال میں آئے گا کہ کہیں پرشتے سب بس تک کھڑے ہوں گے ہم کہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی عم کی وجہ سے محضور ہے وہ اقل پرستو کے لئے اسمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہر جگہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے طرح میں نے بولا ہے کہ میں ہم موجود ہوں گے تو ہمیں اسے منوان اس طرح کیسے تسلیم کرنا چاہئے ہمیں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہاتھ آسمانوں کے پر ارش پر ہے وہاں سے کیسے آئے گا یہ جاننے کے لئے ہم مکلیف نہیں جیسے اس کی شان ہے ویسے ہی ہو آئے گیا اس حال میں آگے پرشتے سفے باندے کتار کھڑے ہوں گے یہ ہوتا نہیں ہوگا جب تمہیں عمال کے باس پورس ہوگی کہ کیا ہے انسان سے باس پورس ہوگی جہنم اس دن سامنے لائے جائے گی اس دن انسان نصیت کو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیت سے کیا حاصل ہوگا وہ کہے گا میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بھی جا ہوتا کشتا کیا آتا ویوم اید اللہ یعظی واساابا ہو آہاد ویوم اید اللہ یعظی واساابا ہو آہاد پرشتے سازہا بے گا جسے کوئی روک نہیں سکتا ویوم اید اللہ یعظی واساقا ہو آہاد و جسے وجگر کا کوئی جگر نہیں سکتا یا ایتا ہن نفس المطمئن اس وقت ایک سو کچھ لوگا اسے ہوں گے جنے گا جہا ایت منان فانے مالی روح نفس المطمئن ایر جی علیہ ربی کی راضیت ہے مرضی ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل جس وہ تجھ سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے فتخولی فی عبادی اس نے تجھے ترین کے مندب میں شامل کر دیا ہے مدخولی جنتی جنت میں بھی داخل کر دیا اس دن کیا ہوگا جہنم کیا ہے جہنم والوں کو لائے جائے گا جب یہ آخرت اور جنت کے دوزہ کے مندکلین جنتیم کو دیکھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا کاش آج کے وقت کے لئے ہم نے کچھ کر لیا ہوتا کاش ہم نے اس وقت کچھ مان لیا ہوتا کاش جس میں کہے واپس لوٹنا نہیں کل میں حصل کاش کر لیا ہوتا آج تمہیں حکم دیا جائے تمہیں نصیت کی جائے سے تم ماننے کو تیار ہو مگر اس وقت جب تم کا یہ اختیار دیا گیا تھا کہ تم نے کوئی صحیح راستہ چلنا ہے تو تم نے اپنے مرزے کی اس راستے کو اہمیت نہیں دی اس نصیت کو اہمیت نہیں دی لیکن اب اب تم کہتے ہو کہ کاش ہم دنیا میں نصیت حضر کر لیتے آج کی دن کے لئے تو اچھے کام کر لیتے اس کے لئے تو اللہ تعالی نے سبق کو سکھانے کے لئے تو ایک لاکھ چوہ بیس سزار پیغمبر بھیج دیئے کہ اس دنیا کی حقیقت تمہاری نظر میں کیا ہونے چاہیے اللہ تعالی کہتا ہے جس ربنی دنیا میں نہیں جو اس کا خالق ہے وہ کہتا ہے میرے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ایک اور دیس کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صاحب نے فرمائے اس کی مردہ بکرے کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے اس دنیا کی اور ہم اس دنیا کو سمارنے کے لئے اس آخرت کے دن قبولے ہیں اس آخرت کے جوابے ہی قبولے ہیں اور جب وہ آخرت کے دن نہ آ جائے گا تو پھر کیا قبول ہوئی کاش کہ میں نے اس دن کے لئے کچھ کر لیا ہوتا کاش میں نے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنے لئے سامان کر کے کٹھا کر کے لیا ہوتا کاش میرے پلڑوں میں کچھ ایسی نیک کیا ہوتی جو ہی مجھے بخشوا دیتے لیکن نہیں تم نے تو کیا کیا تھا نہ یتیموں کی عزت کی تھی نہ معاشر کے غریب لوگوں کے مسکین لوگوں کے کھانا کھلایا تھا ان کے ضرورات زندگی کے خیال کیا تھا یہاں تک کہ تم اتنے حد تک آگے بڑھ گئے تھے ان کو تو چھوڑو جو تمہارا اپنے رشتے دا تھے ان دون کے مراست مل جل کے کھا گئے اتنا سمیٹ کے کھا گئے ان غریبوں مسکینوں بیواؤں کی مراست کو اپنا حق تو کھایا اپنے حق سے دیا بھی نہیں اللہ تعالی نے جو مقرر کیا تھا وہ الٹا دوسروں کا حق بھی کھا گئے مراست دیکھا گئے اتنی شدید محبت تھی تمہیں مال سے کہ تم نے کوئی خیال نہیں کیا کہ حلال ہے یا حرام ہے اور پھر آج کے دن قبولے ہوئے تھے اس وجہ سے کیا تم نے یہ سب تو آج کے دن تو تم نصیت مقبول کرو تو فائدہ نہیں دے گی لیکن تم نے اس دن کہا اللہ تعالی کی نصیت کو فائدہ نہ اللہ تعالی کی نصیت کو قبول نہ کیا اور ایسے لوگوں کے لئے کیا ہے سخت عذاب مڑے گا سخت سزا ملے گی کوئی جو دوستہ دوستہ کو نہیں دے سکتا فرشتے ان کے گلوں میں توک اپاموں میں زنجیرے ڈال کے چہنم میں کھینچیں گے مقاعدہ اور پس سے چہنم کو بند کر دیا جائے گا اس میں سامب بچھو کے دشنے کا عذاب الگ ہوگا اور فرشتوں کے معنی اٹھانٹنے کا الگ ہوگا پھر ذہنی عذاب یہ ہوگا کہ اس عذاب سے نجات نہیں مل سکتی اس وقت موت نہیں ہوگی علاوہ سے یہ عذاب وقتی و عارضی نہیں بلکہ مستقل اور دائمی ہوگا یہ فکر ان کے جسمانی عذاب کوئی گناہ بڑھا دے گی تو ہمیں دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں ہدایتیں اس یوم آخرت کیلئے تیاری کرنی مالا بنا دیں وہ عذاب بہت سخت ہے وہ ایک ایسا سخت ہے کہ کہیں اس دن کوئی پچھنا چکے گا اس عذاب سے وہ کیایا ہوگا وہ عذاب فریشت سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے ڈانٹ ہوں گے بھٹکار ہوگی جہنم کی آگ ہوگی کسی طرح کسی لحاظ سے کوئی سکون نہیں ہوگا ذہنی عذاب الگ ہوگا یہ موت نہیں آنے یہ مستقل ہے اللہم اینی آوذ کبیدہ تابی جہنمی اللہم آوچیونہ من النار یہ دعائیں مانگیں گے دیں اپنے لئے اللہ تعالیٰ ایسے عمال کی توفیق دے دیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچ جائیں ہمجھ جیسے نہ کرنا ہمیں فراہن جیسے انجام نہ دینا یہ آئیو جہنم نفس المطمئنہ یہی جب وقت ہوگا جب کچھ لوگوں ساتھ یہی معاملہ ہوگا تو دوسری طرف ہو لوگ ہوں گے جو نفس المطمئنہ ہوں گے جو مطمئنہ کیا ہے نفس المطمئنہ نفس المطمئنہ نفس انسانی کی تین قسم ہوتے تین حالتوں میں پائے جاتا ہے نفس کی بتاتا ہے تین حالت یہ ہوتی انسانوں کو حکم دیتا ہے اس کو آنگے بڑھاتا چلا جاتا ہے ایسی نفس کو نفسی امارہ کہا جاتا ہے یعنی جو کہ حقوق و مفادات کی پرواہ کیا بس اس کو نفس کو اکساتا رہتا ہے انسان کے نفس کو تو اس کو نفسی امارہ کہا جاتا ہے وہ نفس جو پورا کام کرنے کے بعد ندامن محسوس کرے خفقی میں حسوس کرے برا محسوس کرے تو ایسی نفس کو ایسی حالت کو نفس اللبامہ کہا جاتا ہے یعنی ملامت کرنے والے نفس اس کے بعد ایک نفس آتا ہے جسے کہ یہ نفس اللبامہ کو آج کے عام سمان میں کہا ہے نفس ضمیر کہا جاتا ہے پھر جب نفس کی پوری طرح اصلاح ہو جاتی ہے اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اسے برو کاموں میں نفرت ہو کیا ہے بلائے کے کاموں میں اس کا دل لگنے لگ جاتا ہے جب یہ اس کا دل لگتا ہے تو اس کو خوشیت میں نام محسوس ہوتا ہے وہ یہی وہ ہوتا ہے کہ نفس اللبامہ بچ جاتا ہے نفس اللبامہ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کہیں یہ نفس یعنی نفس اللبامہ جس نے اپنی زندگی کو بلائے کے کاموں میں خوش کر لیا تھا لگا لیا تھا تو آج وہ کہیں کہ یہ لئے ربی کے راضیت مر دیا دنیا میں اللہ کی مرد تنیب کی زندگی گزار کے آئے تو آج تمہارے لئے تمہاری مردی کا انجام اللہ تعالیٰ نے تم سے راضی ہو گیا ودخولی فی عبادی داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں ودخولی جنتی جنت میں داخل ہو جاؤ موت کی وقت یہ بات کہی جائے گی کہ میرے دنانے حشن قبروں سے اٹھنے والے میرے دنانے حشن کی طرف چلنے والے وقت میں کی جائے گی کہ عدالت اللہ بھی فیصلے کے وقت بھی کہی جائے گی وہ یہ ہر مرحلے پر اسے اتمنان دلائے جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بدا بندوں میں شامل ہیں اور جنت کا مستحق انسان ہیں تو آئیے آج اپنی اس دنیا کو جو ہمیں محلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو رزق مال و دولت کی ازمائشی سے اوپر اٹھ کے ایک بہترین انسان بنائیں اور اسی دولت کو جو اللہ تعالیٰ کے اطاق کی ہوئی ہے اس کے بندوں پر استعمال کریں اس کے بندوں پر خرش کر کے اپنی آخرت سوال لیں اپنی آخرت بنا جائیں انسانیت پر کچھ خرش کر جائیں اور وہ جو ہماری عصد کا جاریہ بن جائیں اور یہاں کے معاشرے کے مسکین غریب لوگوں کو عزت دے جائیں کمزور لوگ ہر لحاظ سے کمزور لوگ ان کو ان کی عزت کریں ان کو زیادہ زندگی خیال کرتے ہوئے اپنی آخرت بنا جائیں اس دنہ میں بھی پکار آئیں یا آیوتو ہن نفس مطمئن ارجعی لہ ربک رازیت مردی فتخلی فی عبادی وہ بہت خلی جنت ہیں کہ ہمیں بھی پکار آئے کہ جنت میں داخل کر دی گئے تم کامیاب ہوگئے تم نفس مطمئنہ بن گئے اور تم میرے نیک لوگوں بھی شامل ہوگئے تم جنت میں شامل ہوگئے جنتی لوگوں بھی شامل ہوگئے کیوں؟ کیونکہ کیا ہے؟ آج کی محلت بہت جل ختم ہو جانے والی ہے ہر نفس کو بہت کا ذائقہ چکھنا ہے اسے اپنے عمال کا جواب دینا ہے تو پھر کیوں نہیں؟ یہ جو تمہال و دولت جس کے لئے اوپر فقر کر رہے ہیں جس کے لئے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں جس کے لئے ایک دوسرے وہ ضلیل کر رہے ہیں یہ تو چھوٹ جانے ہیں یہ سب کچھ یہاں پر چھوٹ کے جانے جانا ہے تو پھر کیوں ایسا معاملہ نہ کریں جو ہماری لئے آخر میرے صدقہ باعث بنے جو ہمیں اس جہنم اس آگ سے بچانے کا باعث بنے جو کیا ہے جس کا اندھر آگ کو انسان پر تروں گے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ چیز پسند ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے آگ سے بچانے جہنم سے بچانے وہ کتنا بڑا عذاب ہے دنیا میں تھوڑی سی ورس کی کمیوں میں برداشت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضلیل کر دیا تو اس وقت ہم کیا ہوئی برداشت کر سکیں گے کہ جہنم کے آگ گرمی تپش پھر فرشتے پھر نہ ختم ہونے کی ذہنی عذیت سام بچھو جس طرح کی گناہ اور جس طرح کی سزا اللہمہ انی عوض کو منا عذاب لقبر و عذاب جہنم اللہمہ اجینا من النار تو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے اپنے زمین کو جگانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی اکامات پر من کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے پڑے گی ایسے عمال کرنے پڑے گی جس سے رب راضی ہو جائے جس سے ہماری آخرت سور جائے جس سے ہم کامیاب ہو جائے جس سے ہم عبدی کامیابی مل جائے دنیا کی کامیابیاں آرزی کامیابی ہیں ختم ہونے والے کامیابی ہیں فانی کامیابی ہیں اس وقت کی کامیابی بہترین سب سے بڑی کامیابی ہیں یہ سب سے بڑی کامیاں بھی ہیں جو آگ سے مجھا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اللہمہ انی اسعالک جنت فردوس اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس جیسے حمال کی تفیق دیتے ہمیں نفس مطمئنہ میں شامل کر لیں آج کے لئے اتنے ہی اس حوالے سے آپ کوئی بھی سمالات ہوں تو آپ سلام دعا کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ